السلام علیکم سٹوڈنٹ کیا آلے سٹوڈنٹ آج ہمارا لیکچر نوبر سکس میں بٹا جی ہم نے پڑھنا ہے ڈاکٹر کلا مصطفی خان جو مصنف ہیں انہوں نے جو لکھا نظریہ پاکستان جو ہمارا چپٹر ہے اس چپٹر کے بٹا جی ہم نے آج شارٹ پسٹن آنسر کرنے جو ہماری مشکی ایکسرسائز میں ہوتے ہیں ایم سی کیوز ہم نے کرنے جو ہمارا بورڈ پیٹرن ہے یہی چیزیں پھر تھرڑ ہم نے چپٹر کی سنمری کرنی ہے کلاسے کے نظریہ پاکستان جو کلاسہ ہے اس کے ایم پوائنٹ یا ایم نقاط میں آپ کو بتاؤنی ہے چیک ہے جی تو آگٹر جی میں اپنے چپٹر کا آغاز کرتی ہوں مختصر سوالات سے مختصر سوالات میں پہلا سوال ہے جو آپ کا مشکی سوال ہے اس میں ہے مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی ازادی کب ختم ہوتی نظر آئی اس کا آنصر ہے مغل بادشاہ اکبر نے ہندووں کو اس وقت بادشاہ جو تھا وہ اکبر تھا اس نے کیا کیا کہ ہندووں کو بہت زیادہ مرات یعنی ریائت دے دی تھی ہندووں نے ملکی سیاست میں میدخل اندازی کرنا شروع کر دی تھی انہوں نے اپنے طور طریقے سے ملک میں اپنے طور طریقے جو تھے انہوں نے ہندووں نے ملک میں رائچ کرنا شروع کر دی تھی اور یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں ازادی ختم ہوتی نظر آئی ظاہر ہے ہندووں نے دخل اندازی شروع کر دی تھی اکبر کی وجہ سے بہچا اکبر کی وجہ سے جس کی وجہ سے مسلمان جو تھے ان کو دین کے معاملے میں تنگی نظر آنا شروع ہو گئی یعنی یہاں تک کہ ان کی ان کو ایسے لگا کہ ان کی ازادی ہی ختم ہو گئی نیکس قویسٹن ہے سلطان ٹیپو نے اپنی جدوجود میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا اس کا انصر یہ ہے کہ ٹیپو سلطان بیٹا جی محصول کا امران تھا اس نے ہندو اور انگریزوں کا تو ڈٹ کر مقابلت کیا تھا لیکن اس نے افغانستان ترکی اس کے بعد پھر فرانس کو بھی ہندو اور انگریزوں کے خلاف اپنے ساتھ میں لانے جس نے کوشش کی تھی لیکن کیا ہوا کہ ملک کے جو دوسرے صدار تھے انہوں نے ٹیپو سلطان کا ساتھ نہ دیا اور اپنوں میں سے ہی کئی لوگ ایسے تھے جو غدار نکل گئے جنہوں نے غداری کر دی تھی جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو کامیابی حاصل نہ ہو سکتی یہ ٹیپو سلطان اپنی جد جور میں کامیاب نہ ہو سکتی اچھا جی پھر نیکس قویسٹن ہے تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی تھی تحریک خلافت کا آغاز اسی لئے ہوا تھا بیٹے کہ پہلی جو جنگ عظیم تھی جو ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا اس میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا اور یہ بات انگریزوں کو بہت بری لگی تھی یعنی ان کو ناغوار گزری تھی ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کی اس سلطان کو احجاز کی ختمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے اس لئے انہوں نے ترکی کو مالی تبی امداد دی جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ یعنی انگریز حکومت جو تھی وہ مسلمانوں کی دشمن ہو گئی انہوں نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ ہم یہ جنگ جو ہے جیت جائیں گے تو کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے لیکن وہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے وعدے کی خلاف اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر دی تھی پریب کیا کہ ایسا ہوا کہ جب انگریزوں نے جنگ عظیم امول میں پتہ حاصل کر لی تھی یہ پتہ انگریزوں نے حاصل کی تھی تو وہ اپنے وعدے سے بیٹا جی پھر گئے تھے انہوں نے کیا کیا کہ ترکی کی وسی سلطنت جو تھی لمبی چوڑی وسی سلطنت اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی اور مسلمانوں کو انگریزوں کی اس پریب سے بہت تکلیف پہنچی تھی پھر اسی طرح مسلمانوں نے خلافت کے تافز کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں ان کی لیڈنگ میں ایک تحریک شروع کی تھی جسے تحریک خلافت کہا جاتا ہے اب اس کا آنسر آپ اشارٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کے نوٹ میں شوٹ ہے لیکن یہ ہے کہ میں یہاں آپ کو ٹھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی تاکہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ اپنا رائٹ آنسر چوز کر سکیں نیکس سیوٹے علامہ اقبال میں مسلمانوں کے لیے الگ بطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا یہاں پر یہ بھی آپ کا پاک سٹیڈی کا پیسچن بھی آگیا علامہ اقبال مسلمانوں کی عظیم رہنماء تھے انہوں نے دسمبر انیس سو تیس میں مسلمی کا آل آباد میں جو اگلاس ہوا تھا اس میں نظریہ پاکستان کو مد نظر رکھا یعنی انہوں نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا تھا ایک خطبہ دیا تھا جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ بطن کا مطالبہ پیش کر دیا تھا یعنی الگ بطن کی تجویز انہوں نے دی تھی اور آپ کو بچے پتہ ہے کہ ڈاکٹر رامہ محمد اقبال کو تخیل پاکستان کا آجاتا ہے انہوں نے پاکستان کا تصور خیال پیش کیا تھا نیکس قویشن دیکھئے اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی یعنی اہل مغرب نے خاندانی نسلی طبائلی بنیادوں پر ذرا وسط پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی تھیں اور کہا کہ قوم بطن سے بنتی ہے اس نظریہ کے وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان طبائلی کا جو دروازہ کھلا وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بہ خوبی بچے ظاہر ہو گیا تھا یعنی یہ جنگیں جو تینا بطنی قومیت کی بنات پر لڑی گئیں تھیں یہ دونوں جنگیں جو لڑی گئیں تھیں جنگ عظیم اول دردوم کی بات ہو رہی ہے نیکس آپ کا قویشن ہے مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے ظاہری سی بات ہے بچے ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے زینوں میں یہ بات اچھی طرح زین نظرین ہے کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد ایک نظریاتی قومیت یعنی جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے یعنی یہ نسل رنگ اور وطن کی بنیاد نہیں ہیں بلکہ ایک نظریہ ہے ایک عقیتہ ہے ایک قلبے کی بنیاد ہے جو وجود میں آئی اسی نظریاتی پہلوں کو نمائع کرنے کے لیے سے ملت کا نام بھی دیا گیا قوم کا نام بھی دیا گیا ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے جو کہ ایک نظریاتی قومیت ہوتی ہے دیکھیں جی نیکس قوشن دیکھیں نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے عام فہم سی بات ہے جی نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی تروج اشاعت اہلِ عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فرام کرنا یعنی کہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو این اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں لاسٹ قوشن اس میں دیکھئے گا شدی اور سنکٹن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے جو دو طریقے چلی تھی نا جب علی برادران نے تحریک خلافت شروع کی تھی تو اس دمانے میں ہندووں نے شدی کی تحریک چلائی جس کا مقصد مسلمانوں کو ہندو بنانا تھا اور پھر اس کو ختم کرنے کے لیے سنکٹن کی طریق چلائی گئی یا سنکٹن کی طریق جو ہے وہ شروع کی گئی دیکھے بٹے یہ آپ کے پاس انسر ہیں مکی بٹے جی اب یہ نظریہ پاکستان ایک ایم سی کیوز دیکھئے گا اور یہ نظریہ پاکستان کے ایم سی کیوز آپ بچے اپنے جو نوٹس ہیں انہیں دیکھیں دیکھے جی نوٹس میں آپ کے سارے امپورٹنٹ مصنف کے بھی آ جاتے ہیں چیکٹر کے بھی آ جاتے ہیں نمبر ون ہے سبق نظریہ پاکستان کے مصنف کا نام اس میں بے ہے ڈاکٹر غلام مصطفی خان ڈاکٹر غلام مصطفی خان کا سن پیدائش یعنی کب پیدا ہوئے ڈاکٹر غلام مصطفی خان 1912 میں پیدا ہوئے ڈاکٹر غلام مصطفی خان کہاں پیدا ہوئے ان کی جائے پیدائش پچھے گئی ہے ڈاکٹر غلام مصطفی خان جبلپور میں پیدا ہوئے اور ناغل انورسٹی سے 1959 میں 1969 میں ڈگری حاصل کی یعنی کون سی ڈگری انہیں حاصل کی تھی یہ ہم نے پڑھا تھا جب ہم نے ڈاکٹر غلام مصطفی خان کے بارے میں پڑھا تھا ڈیلٹ کی ڈگری یہ جو اردو کی ڈگرییں ہوتی ہیں اردو میں پی ایش دی اور ساری ڈگرییں ان کو کہا جاتا ہے پیفت ہے ڈاکٹر غلام مصطفی خان کی کتابوں کی تعداد سو سے زیادہ کتابیں بے ڈاکٹر غلام مصطفی خان کا سن وفات یعنی کہ وہ کب انہوں نے وفات پائی دو ہزار پانچ میں انہوں نے وفات پائی نمبر سیون اکٹر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے کس نے سختیاں جینی یعنی کہ کس نے سختیوں کو برداشت کیا اور یہ سختیاں برداشت کرنے والے ہیں حضرت مجدد علیف ثانی جو پندرہ سو سکسٹی فور میں اور پھر ان کے سونہ سو ٹونٹی فور کی نقشبندی کی سلسلے کی یہ جو اہم شخصیت ہیں ان کے بارے میں پوچھا گیا ہے ان مساند کے بارے میں پھر نیکس ہے کانگریس کب قائم ہوئی کانگریس کی بنیاد جو تھی بیٹا جی یہ 1885 میں 1885 میں 85 میں 85 میں رکھی گئی تھی مسلم league کس نے قائم کی تھی مسلم league قائم کی تھی یہ آپ کا ایم سی کلی جو دال ہے نواب وکارل ملک جو تھے انہوں نے مسلم league قائم کی تھی پہن ہے مساند نے دنیا میں قومیت کی تشکیل کی کتنی بنیادیں بتائیں یعنی قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں بتائیں کہ بیس کیا اوپیئر دو ہیں شدی کی طریق کا مقصد شدی کی طریق کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہندو بنانا یہ ہندو نے چلائی تھی کہ وہ مسلمانوں کو ہندو بنانا چاہتے تھے کل ہے سید احمد بریلوی شاہ اسمہی کب شہید ہوئے تھے یہ بالاکور کے مقام پر ان کے مزارے بٹا جی اور یہ 1831 میں ان کا یہ شہید ہوئے تھے وہیں پہ جنگ لڑتے لڑتے نیکس پیج آپ دیکھئے پیج نمبر ایٹ آپ کے نوٹس کا تھرٹین ہے پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے کس کا ساتھ دیا پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا پورٹین نہرو رپورٹ شاید ہوئی یعنی نہرو رپورٹ کب شاید ہوئی تھی 1928 میں 1928 میں نہرو رپورٹ جو تھی وہ شاید ہوئی تھی پاکستان بنانے کا فیصلہ بہت ناغوار گزرا تھا ظاہرہ کس طرح گزرا تھا آٹومیٹیکلی بات ہے کہ ہندو کو گزرا تھا یعنی کہ ہندو یہ چاہتے تھے کہ انگریز جو ہیں جو غالب آگئے ہندوستان پر وہ چلے جائیں لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے مسلمان جو ہیں وہ پارٹیشن کا تتھان نہ سوچیں وہ یہی چاہتے تھے کہ پارٹیشن نہیں ہونی چاہیے 16 MCQs پیپو سلطان حاکم تھے محسور کے جین 17 شاہ اسماعیل اور شاہ ولیلہ اے تھے کیا تھے ان کے کیا تھے ہوتے تھے 18 ہے علامہ اقبال نے اپنا تاریخی خطبہ کب دیا وہی خطبہ علابات کی بات ہو رہی ہے جو انہوں نے 1930 میں دیا تھا 19 MCQs علامہ اقبال نے الگ بطن کا مطالبہ کب کیا تھا وہی علابات کا جو خطبہ تھا اسی میں 1930 میں 1930 میں انہوں نے الگ بطن کا خیل پیش کر دیا تھا مطالبہ کر دیا تھا 28 MCQs قائد اعظم نے علامہ اقبال کے خطبے کے کتنی سال بعد مسلم لیگ کی صدارت کا عوضہ سنبھالا یعنی مسلم لیگ کی صدر بن گئے تھے چار سال کے بعد کل ہند مسلم لیگ قائم ہوئی مسلم لیگ کب قائم ہوئی تھی یہ ڈھاکہ میں ہوئی تھی نیکس MCQs ہے نواب وقار الملک رفیق تھے یعنی کس کے دوست عبابوں میں سے تھے یہ سرسید احمد قان کے دوست عبابوں میں سے تھی تنقید و تحقیق کس کی اہم تخلیق ہے یعنی اس کے مصنف کون ہیں ظاہری سی بات ہے جن کا مچکل پڑھ رہے ہیں نظریہ پاکستان جو مصنف ہیں وہ ہیں ڈاکٹر غلام مصطفی تھا مسلمانوں نے اپنا ہمیشہ رواداری کو اپنا بنایا شیوہ جی کچھ MCQs بیٹے جو میں آپ کو بار بار ریپیٹ کرتی ہوں اس لئے کرتی ہوں تین چاروں آپشن سیم ہوتی ہیں طریقہ بھی آسکتا سلیکہ بھی انداز بھی لیکن ہم نے چپٹر کو مد نظر رکھ نہیں سیوہ لازٹ وال MCQs ہے پیج نمبر ایٹ پہ آپ کے نورز کے سر سید نے مجبوراً مفامت کو غنیمت جانا یعنی کس کے ساتھ وہ سمجھ دیتے کہ یہ بات زیادہ بہتر ہے یعنی اگر ہم نے انگریزی زبان کو مسلمانوں کے لئے جاننا بہت اہم سمجھ دیتے اس لئے سر سید احمد خان نے مجبوراً نفامت کو غنیمت جانا انگریزوں کے ساتھ یہ آپ کے این سی کیوز اوکی بیٹا جی اب نظریہ پاکستان کی خلاصہ دیکھ لیں اہم نقاط اب یہ نظریہ پاکستان کے اہم نقاط ان کی مدد سے آپ اپنا خلاصہ لکھ سکتے ہیں آپ کے نوٹ میں بھی ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ چیپٹر کی ریڈنگ کروائی ہے اس سے بھی آپ بہت زیادہ پائدہ ہو سکتا ہے اور اہم نقاط سے بھی آپ سٹیپ پا سٹیپ جیسے دیکھیں اہم نقاط میں ہندو کا سیاست میں عمل دخل پادشاہ اکبر کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ ہندو کو بہت زیادہ عمل دخل ملنا شروع ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مغلیہ دور کی سلطنت کی اس کو زوال پیش ہونا شروع ہو گیا تھا پھر اسی طرح اورنگزیب کے بیٹوں میں نفاق پیدا ہو گیا تھا مغلیہ سلطنت کو زوال بھی اور انگزیب کے بیٹوں کی وجہ سے ہوا تھا پھر تھرڈ میں حیدر علی کا انگریزوں سے مقابلہ ہوا تھا حیدر علی یعنی محصور کے سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے سلطان ٹیپو نے ہندو اور انگریزوں کا مقابلہ تو کیا تھا لیکن یہ ہے کہ ان کو شکست ہوئی پھر شاہ اسماعیل اور سید امن کی شہادت جو کہ بالا کوب کے مقام پر ہوئی تھی ان کی شہادت پھر انگریزوں کا اقتدار انگریز جو برے صغیر پاک وہن میں تجارت کی غرض سے آئے تھے اس ملک کے مالک بن بیٹھے پورے برے صغیر پاک وہن کے اور پھر ان کا غلبہ تھا وہ غالب تھے ہندو کو اچھے اچھے عدوں پر تو وہ فائز کرتے تھے لیکن مسلمانوں کے ساتھ وہ بہت زیادہ غداری کرتے تھے اور ان کو اچھے عدوں پر فائز نہیں کرتے تھے یہ چیزیں سے کہ انگریزوں کے ساتھ جب تک ان کے قریب نہ ہوا جائے گا ان کے طور طریقوں کی چالوں کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چلے گا وہ چاہتے تھے کہ مسلمان موجوان جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ انگریزی تعلیم سے واقفیت حاصل کرے اسی طرح تقسیم بنگال بنگال کی تقسیم جو تھی وہ بھی لارڈ مہون بیٹھن انگریز جو تھا اس نے پارٹیشن بہت الگ کر دی تھی جسے مسلمان جو تھے دو پارٹوں میں بٹ کر رہ گئی تھی پھر پہلی جنگ عظیم اسی طرح نائن پوائنٹ دیکھ لیں کہ علی برادران کی تحریک تحریک جو 1930 میں انہوں نے قطبہ علاباد دیا تھا جس میں انہوں نے پاکستان کا تخیل پیش کر دیا پاکستان کے لیے الگ قوم الگ خطہ الگ پکڑا حاصل کرنے کی فرمائش کی تھی تا کہ مسلمان اپنے زندگیوں کو این اسلام کے حصول کے مطابق گزار سکیں پھر الیون الگ بطن بنانے کی تجویز پھر انہوں نے کہا کہ جب تک مسلمانوں کے لیے الگ بطن نہیں ہوگا کیونکہ علامت قائد عظم عمد علی جنہ نے یہ ارچاد فرمایا تھا کہ اگر ہندوستان میں اگر ایک مسلمان ہو گیا اس میم کہ مسلمانوں کی ایک جماعت قائم ہے اب انہوں نے اسی ایک نئے ایک دن پاکستان بند کر رہے گا چولف ہے قومیت کی بنیاد اب قومیت کی بنیاد جو ہے وہ کسی رنگ و نسل کی بنیاد نہیں تھی صرف ایک امارا عقیدہ تھا نظریہ حیات اپنی حیات کہتے ہیں زندگی کو یعنی اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے حصولوں کے مطابق گزارنا اور اپنے دین کے معاملے میں کسی قسم کی تنگی نہ ہو اور یہ دین ہمارا ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو جبرن اپنے دین میں داخل نہیں کر سکتے لیکن اپنے دینی معاملات میں دفل اندازی بھی برداج نہیں کر سکتے پھر تھرٹین قائد اعظم کی پرخلوس قیادت پھر اس کے لیے چار سال کے بعد جب قائد اعظم عمد علی جنان مسلم بھی کی صدارت کو مستقل طور پر اس کا عوضہ قبول کر لیا پھر انہوں نے اس تجویز کو بھی امنی جامعہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی اور پھر پاکستان کے اصول کے لیے انہوں نے پرخلوس قیادت کرنا شروع کر دی مسلمانوں کو لیڈ کرنا شروع کر دیا پھر پاکستان کا اصول پھر آخر کار چودہ اغسط انیس سو سنتاریس کو پاکستان جو تھا مویرز وجود میں آ گیا نظریہ پاکستان کا مقصد اب نظریہ پاکستان کا مقصد بھی بیٹا جی اور فلائی مملکت بنانا تھا اور ہمیں ایسا کوئی قدم اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے کیا ہے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہونا پڑے ہمیں اور ہمارا مرنا اور ہمارا جینا جو ہے وہ پاکستان کے لئے ہو جائے اس مقصد کے لئے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہمارے لیڈروں کی وجہ سے ہمارے رہنماؤں کی وجہ سے آخر کار اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنا دیا کہ ہم ایک توانا مستحق شاندار اور عظمت قوم بن کر پوری دنیا میں عبرے اور اب ہم اپنے پاکستان میں جو کہ ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا اپنے زندگیوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارتے ہیں بیٹا جی یہ تو ہمارا نظریہ پاکستان کے اہم نقاط تھے اب آپ کا ہومبرٹ پہ آ جائیں کیونکہ بیٹا یہ سارا پڑھانے کا مقصد چپٹر کی طورلی ریڈنگ الفاظ معنی شارٹ پیسٹن آنسر ایم سی کیونک خلاصہ اس کا مطلب یہ ہے بیٹھے آپ نے یہ ساری چیزوں کو جو آپ کو ہومبرٹ لرننگ کا ملتا ہے ریٹن کا ملتا ہے اس کو آپ نے کرنا ہے اپنے جنرلز پہ آج کا آپ کا ہومبرٹ یہ ہے بیٹھے کہ آپ نے خلاصہ لکھنا ہے ایم نکاہ کی مدد سے لکھیں چاہے آپ نے نوٹس کو مد نظر رکھیں خلاصہ لکھنا اور یاد کرنا ایم سی کی نشین کرنا اور شارٹ پسٹن آنسر جو ہم خوش خط کر لکھنے کیونکہ بیٹھے جب تک آپ لکھیں گے نہیں آپ کی سپیڈ نہیں بڑھے گی تو سپیہ بیٹھے لکھیں دے دع بیٹھے سپیہ رکھ Chand